السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت کے زمن میں آج ہم بات کریں گے جنتیوں کی جنتیوں سے اور دوزخیوں سے ملاقات ہیں اس زمن میں آئیے سورہ صافات کی آیہ نمبر پچاس سے لے کر آیہ نمبر سکسٹی ون تک دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمَ عَلَى بَعْضٍ يَجَسَاءَلُونَ پھر متوجہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف حالات پوچھیں گے یعنی کہ پھر جب سب لوگ ایک جلسے میں جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے اب اس بات چیت کے دوران میں کیا ہوگا قَانَ قَائِنٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے دراصل تھا میرا ایک ہم نشین تو بات چیت کے دوران میں ان اہل جنت میں سے ایک کہنے والا اہل مجلس سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ملاقاتی تھا جو کہا کرتا تھا کیا واقعی تم بھی ایسی باتوں کو باور کرنے والوں میں سے ہو یعنی کہ بطور تعجب کہا کرتا تھا کہ کیا تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے ماننے والوں میں سے ہے تو اسے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ جب ہم اس بات پر ایمان لے آئے تو وہ ہم سے اس طرح کی باتیں پوچھتا تھا کہ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَدِينُونَ کہا کرتا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹھی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور زندہ کے معاملات ایسے ہوں گے کہ جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا کہ گناہگار کو سزا ہوگی اور نیکوکار کو جزا ہوگی یہ بات تو سمجھ سے بالا تر ہے وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا یعنی کہ آخرت کا منکر تھا اس لیے ضرور بزرور اب دوزخ میں ہوگا اور اب دوزخ میں کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کے بعد کہنے لگا پوچھے گا کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ وہ کہاں ہے فَطَلَع پھر جب وہ خود جھاک کر دیکھے گا فَرَعَاہُ تو اس کو دیکھ لے گا فَطَلَعَ فَرَآہُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ فَطَلَعَ پھر جب وہ خود جھاک کر دیکھے گا فَرَعَاہُ فَطَلَعَ فَرَآہُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ فَطَلَعَ پھر جب وہ خود جھاک کر دیکھے گا فَرَعَاہُ تو اسے دیکھ لے گا فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ جہنم کے بست میں جہنم کے درمیان میں پڑا ہوا ہوگا اور اسے وہ دیکھے گا اس کو وہاں دیکھ کر اس سے کہے گا قَالَ تَ اللَّهِ انْ كِتَّ لَا تُرُدِينَ قَالَ تَ اللَّهِ انْ كِتَّ لَا تُرُدِينَ اس سے کہے گا اللہ کی قسم تَ اللَّهِ 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 کی قسم انْ كِتَّ قَرِیب تھا کہ لَتُرْدِينَ تو مجھے حلاق کر دیتا یعنی تو اس طرح کی باتیں کر کے مجھے کنونس کرنا چاہتا تھا کہ میں آخرت کو نہ مانوں اور آخرت کی فکر چھوڑ دوں یہ جزا سزا میں کچھ نہیں رکھا جنت جہنم کچھ نہیں ہے تو انہی باتوں میں مجھے اکسانے کی کوشش کرتا تھا لیکن اچھا ہوا کہ میں نے تیری نہ مانی ورنہ تیرے ساتھ آج جہنم میں ہوتا تو خود تو تباہ ہوا مجھے بھی تباہ کر دیتا اور پھر کہے گا وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمَحْضَرِينَ اگر میرے رب کا مجھ پر فضل نہ ہوتا تو ہوتا میں بھی آج ان لوگوں میں سے جو پکڑے ہوئے ہیں اور جہنم کی آگ میں پڑے ہوئے ہیں اور سزائیں بھکت رہے ہیں تو اگر میرے رب کا مجھ پر فضل نہ ہوتا کہ مجھ کو اس نے صحیح عقیدے پر قائم رکھا تو میں بھی اگر ایسا نہ ہوتا میرے رب کا فضل تو میں بھی تیری طرح عذاب میں گرفتار لوگوں میں ہوتا اچھا اس کے بعد جنتی اہلِ مجلس سے کہے گا جو اس کے ساتھ جنت میں بیٹھے ہوں گے نا اَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ کیا یہ واقعی نہیں ہے کہ اب ہم مرنے والے نہیں ہیں کیا ہم بجس پہلی بار بر چکنے کے کہ دنیا میں مر چکے ہیں اب نہیں مریں گے اور نہ ہم کو عذاب ہوگا یہ ساری باتیں اس جوشِ مسررت میں کہی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سب آفات اور سب تکلیفوں سے بچا لیا اور ہمیشہ کے لیے بے فکر کر دیا چاہیے واقعہ نہیں ہے کہ اب ہم مرنے والے نہیں ہیں سوائے اس موت کے جو ہم پہلے آ چکی ہے اور نہ ہی ہمیں عذاب دیا جائے گا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ بِلَا شُبَا یہی ہے بہت بڑی کامیابی لِمِثْنِ هَذَا فَلِعْمَلِ الْعَامِلُونَ بے شک بڑی کامیابی ہے ایسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے یعنی ایمان لانا اور اطاعت کرنی چاہیے تو بہرحال سورہ صافات میں آیہ نمبر پچاس سے لے کر آیہ نمبر سکسٹی ون تک یہ تمام کانورسیشن موجود ہے کہ اہل جنت جنت میں مجلسیں ہوں گی جہاں پر گفت و شنید ہوگی بات چیت ہوگی اور لوگ دنیا میں گزری ہوئی باتوں کا ذکر کریں گے اور دنیا میں اپنے ہم نشینوں دوستوں کا بھی ذکر کریں گے ان لوگوں کا بھی ذکر کریں گے جو گناہوں میں پڑے تھے اور گناہوں کی طرف بلاتے تھے خود گمراہ تھے اور گمراہیوں کی طرف بلاتے تھے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ یہ صلاتن دھرم کے نام پر کہہ رہے ہیں آ جاؤ اپنے پرکھوں کے دھرم کی طرف اور تمہیں تو بزور شمشیر مسلمان کیا گیا تھا اور بتا نہیں کیا کیا ان کی بھنڈ باتیں کرتے رہتے ہیں خود علم رکھتے ہیں اور اس بے علمی میں علم والوں سے کہتے ہیں آ جاؤ ہماری بے علمی میں خود تو لا علم ہے اسی لئے اللہ تعالی نے کہا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ بھئی جو اہلِ کتاب ہیں وہ آپس میں جھگڑتے ہیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہود کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں تو یہود و نصارہ تو ایک دوسرے کو جھٹلاتے رہتے ہیں حالانکہ اہلِ کتاب ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اور پھر وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے بس اپنی اٹھکل میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے تئیں صحیح سمجھتے ہیں اور خود گمراہیں اور گمراہیوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں فیصلہ کر دوں گا ان کا اُس دن پھر ان کے سارے سوالوں کا ان کو جواب مل جائے گا اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى فُوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدْ وَرُجُنُهُمْ یہ وہ وقت ہوگا کہ ان کی تمام باتوں کے انہیں جواب مل جائیں گے چک پڑ جائے گی انہیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے پھر ان کو بعد سر وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی تو اب جنت والے آپس میں بات بھی کریں گے مجلسے بھی ہوں گی جہنم والوں کو دیکھیں گے بھی اور تعجب بھی کریں گے اور خوشی سے تعجب کریں گے مسررت سے تعجب کریں گے کہ اللہ تعالی نے ہم پہ کتنا کرم کیا کتنا رحم کیا اور اسی طرح پھر اگلے درس میں میں آپ سے وہ آیات قرآنی شیئر کروں گا جن کا تعلق ہے کہ جنت والے دنیا کی آپ بیتیاں ایک دوسرے سے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں اس پر بات ہوگی اور پھر یہ بھی میں ایک درس میں آپ سے بات کروں گا کہ جو جنت میں یہ اس طرح کی جو مجالس ہوں گی جو محافل ہوں گی ان میں وہ کس طرح کی باتیں کیا کریں گے اور یا کس طرح کی باتیں بھی ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ